ہیلو فرینڈس آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے فرینڈس آج ہم میں آپ کو ساری میں فال لگانا بتاؤں گی تو پیکو مشین سے جس کے لئے ہم نے پیکو مشین کا جو پرجہ ہوتا وہ ہم نے نکال لینا ہے اس پر ہم نے سلائی مشین والا پرجہ لگا دینا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم نے جو فال ہے اس کو کنارے پر فولڈ کر لینا ہے یہ فولڈ کرنے کے بعد جہاں پر ہم نے فال لگانی ہے ساری کا کورنر پکڑتے ہوئے ایک گٹھ ماپتے ہوئے یہ دیکھئے ہم نے یہاں سے یہ اینی ٹوٹل دہ سین چھوڑ دینا ہے اور وہاں سے ہم نے فال کو لگانا ہے تو فال ڈائی میٹر کی ہوتی ہے وہاں تک ہم نے انڈ لے لینا ہے انڈ لینے کے بعد یہ دیکھئے فال کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے انڈ میں اور اس کو فولڈ کرنے کے بعد ایسے یہ دیکھئے ایسے فال پر رکھنا ہے اور وہ ایک سینٹی میٹر نکال لی ہیں فول ہم نے نیچے سے فرینڈس اس بات کا دھیان رکھنا ہے یہ دیکھئے میں نے ایسے پکڑا ہوا ہے ایک سینٹی میٹر پورا باہر نکلنی ہونی چاہئے فول کو تو وہاں سے ہم نے جگ جگ شروع کرنی ہے یہ آپ دو نمبر پر سیٹ کر لینا مشین کو تو اس حساب سے ہم نے فول لگانی ہے یہ چھوٹی چھوٹی جگ جگ کنارے پر بنتی جائے گی اور بہت سندر لگے گی تو فرینڈس یہ دیکھئے ہم نے جگ جگ لگائی ہے کنارے پر اچھی لگ رہی ہے یہ تو ایسے ہی ہم نے یہ فول کو پورا کر لینا ہے ایسے جگ جگ کے ساتھ اور یہ دیکھنے میں بھی سندر لگتی ہے اور ہاتھ سے لگائی فول ادھر جاتی ہے یہ دیکھئے کتنا سندر لگ رہی ہے اور فول ہماری ایک سینٹی میٹر باہر نکلی ہے اب یہ فول لگانے کے بعد یہ دیکھئے پوری کر لی ہم نے اب ہم اس کے دونوں پلوں پر پیکو کریں گے تو یہ ہم نے پیکو کر لی ہے پلے پر تو ایسے ہی دوسری سائیڈ بھی ہم کر لیں گے یہ پیکو بھی ہماری برابر ہو رہی ہے یہ دیکھئے فرینڈس یہ دوسری سائیڈ بھی ہم نے پیکو کر لی سیم دھاگہ ہم نے یوز کرنا ہے پیکو کے لیے فرینڈس میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور کمنٹس کریں اور میرا یہ طریقہ آپ کو پسند آئے تو پلیز پلیز لائک کریں اب ہم نے فال پہ جگ جگ لگا لی ہے اور پیکو بھی کر لی ہے اب ہم یہ دیکھیں ہم نے جگ جگ کنارے پہ لگائی ہے اب اس کے بعد ہم نے جو فال اوپر کی سائیڈ ہے وہ لگانی ہے تو فرینڈس یہ دیکھئے ہم نے نیچے فال کو بچھا لینا اچھا سا برابر سے اور سارے سلوٹیں نکال دینی ہے اس میں نیچے سے ساری کی اور کورنر پہ بلکل سیدھ پکڑتے ہوئے یہاں پر ہم نے وال پن لگا لینا ہے اس کے بعد ہم نے وال پن آگے لگاتے جانا ہے اس سے ہمارے کوئی وٹنی آئیں گے ساری میں تو یہ میرا طریقہ آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں اب ہم نے اس پر ہاتھ سے سوئی سے مطلب کی فال لگانی ہے تو ڈبل دہگا سوئی میں لیتے ہوئے یہ دیکھئے میں کٹھے سٹیچ لے لیتی ہوں سوئی میں جتنے آتے ہیں تو میں اس پرکار سے فال کو پورا کرتی ہوں تھوڑی تھوڑی دور پہ میں نے بیک سٹیچ بھی لینا ہے پیچھے کو ٹنکا لیتے ہوئے پوری ساری فال پوری کرنی ہے آپ ہیمنگ بھی کر سکتے ہو دوسری طرف آپ کو جیسے ایزی لگے ویسے آپ فال لگائیں یہ دیکھئے میں نے کچھا کرتے ہوئے پوری فال کو ایسے ہی لگا لینا ہے میں بیچ والی انگلی میں تھمبل لگاتی ہوں تو اس سے میری سوئی انگلی میں چھپتی نہیں ہے تو فرینڈس آپ بھی ٹرائی کریں گے اس سے بریک سٹیچ ہوتے ہیں تو وہ سوئی میں ہماری انگلی میں سوئی چھپتی نہیں ہے اس پرکار میں نے ساری فال کو پورا کر لینا ہے یہ سوئی سے ہم نے بیک سٹیچ جرور لیتے جانا ہے اس سے ہماری فال یدی کہیں فستی ہے تو اتنا ہی حصہ ادھرتا ہے اور آگے ہماری فال ادھرتی نہیں ہے ایسے ہم نے آگے پھر بیک سٹیچ لے لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں ایسے ہم نے فال کو پورا کر لینا ہے میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیا بات فرینڈز یہ دیکھیں ہم نے پوری فال لگا لیے ایک طرف جگ جائے گا اور دوسری طرف ہم نے سوئی سے فال کو پورا کیا ہے تو فرینڈز آپ بھی ٹرائی کریں ٹھینکس فور وچن